اگر سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات چھوٹی لگے پر ٹرکٹ راشی کو یہ بات چھوٹی نہیں لگتی ساؤت افریقہ کے مشہور کرکٹر ڈیوین ملر کی اپنی پرانی گرل فرینڈ رہی کمیلا ہیریس سے شادی تھی دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے پیار کرتے ہیں کمیلا ایک پولو پلیئر ہے حسین ہے پر شادی کی ڈیٹ تہہ ہونے کے بعد ملر نے شادی پوسٹ فون کروا دی ملر نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ بانگلہ دیش پریمیر لیگ میں فورچون بریشل نے انہیں تین میچ کھیلنے کے لیے سوہ کروڑ روپے آفر کیے ملر تیار حالانکہ ان تین میچوں میں انہوں نے صرف سینتالیس تن ہی بنائے خیر بانگلہ دیش پریمیر لیگ ختم اور اسی مہنے کی دستاریق کو ملر نے کمیلا سے کیپ ٹاؤن میں شادی کر لی ملر آئی پیل میں گجرار جائنٹس کے لیے کھیلتے ہیں اور ان کی سیلری تین کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ اور بھی پیسہ وہ اور بھی لیگ سے کماتے ہوں گے سوہ تفریقہ کے لیے تو پیسے ملتے ہی ہیں کرکٹ راشی کو حیرانی اس بات کی ہے کہ آج کل کرکٹرز کے لیے ایک کروڑ یا دو کروڑ روپے کمانا کونسی بڑی بات ہے گلی کے لڑکوں کو ساتھ یا آٹھ کروڑ کا کانٹریکٹ مل جاتا ہے جیسے کی بہار کے کمار کشاگرہ کو ڈیلی کپٹلز نے اس سال سات کروڑ بیس لاکھ روپے میں خریدا اتنا پیسہ ملتا ہے پھر بھی ڈیویڈ ملر نے اپنی گل فرینڈ سے شادی پوسون کروا دی اس پورے واقعے کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ملر پیسے کے بھوکے ہیں سٹے باجوں کو ایسے ہی کھلاریوں کی ضرورت ہوتی ہے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ملر ایک اماندار کرکٹر ہے ایسے کرکٹر جو محنت کی ملتی ہے وہی کھاتے ہیں پر ملر سے ہٹ کر آئیے ایک بڑی پکچر دیکھتے ہیں اگر کرکٹروں کی بولی کروڑ یا دو کروڑ روپے میں لگ جاتی ہے تو سٹے باجوں کو ایسے کھلاریوں کو کھریدنے میں کیا مشکل آتی ہوگی سٹے کے بزار میں یہ معمولی سی چینج ہے اگر ایسے سٹے باج ملر جیسے کھلاری کو بنا لیں تو سوا کروڑ جو فورچن بریشل سے ملے وہ الگ اور جو سستے پر آؤٹ ہونے سے بکیز سے ملے وہ الگ بکیز بھی اس جانکاری سے کہ ملر سستے میں آؤٹ ہوں گے کتنے ہی پیسے بنا سکتے ہیں ادھر فورچن بریشل بھی سوا کروڑ دے کر دسیوں کروڑ کما سکتی ہے وہ نادان ہوں گے جو سوچتے ہیں کہ کرکٹرز دودھ کے دھلے ہوتے ہیں پیسے کا لالچ یا ضرورت انہیں نہیں ہوتی کرکٹراشے اگر کہے کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے بس صحیح بولی لگنی چاہیے تو آپ کہیں گے کہ بولتا ہے